بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائک سپیچلیس یوٹیوب چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک سی جی ون ٹو فیو کے فرنٹ شاک کے متعلق ہے کافی سارے دوستوں کی کال مصول ہوئی ہے اور کافی سارے دوستوں کی ورس اپ میں مصول ہوئی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ارشد بھئی ہمیں یہ بتا دیں کہ فرنٹ شاک کو مرمت کیسے کیا جاتا ہے منسک اس کو نرم کیسے کیا جاتا ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ شاک کے اندر سی جی ون ٹو فیو کے شاک کے اندر آئل کتنی ایمل ڈالنا چاہیے اور کون سا آئل ڈالنا چاہیے تو پوری ڈیٹیل آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو کے اندر تو دوستو چلتے ہیں اپنے پراسیس کی طرف اور شاک کھولتے بھی ہیں اور اسمبل بھی کریں گے اور ان کے اندر دیکھتے ہیں کہ نرم کیسے کیا جاتا ہے اور آئل کون سا اور کتنی ایمل ڈالا جاتا ہے فی شاک کے اندر تو چلتے ہیں دوستو پراسیس کی طرف جی تو دوستو یہ سی جی ون ٹو فیف جس کے ہم نے فرنٹ شاک ڈیس اسمبل کرنے ہیں بیر نکالنے ہیں اور ان کے اندر سیلز وغیرہ بھی ڈالنی ہیں اور دوسرے نمبر پر اس کو آئل بھی چینج کرنے ہیں ہم نے آئل کون سا ڈالنا ہے کتنی ایمل ڈالنا ہے اور کھڑے جمپے جس نے موٹر بائی جاتی ہے تو آگے سے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے تو اس چیز کو بھی ختم کرنا ہے شاک کو بالکل نرم کرنا ہے کمفرٹیبل بنانا ہے تو دوستو چلتے ہیں پراسیس کی طرف اور سب سے پہلے ہم نے اس کا فرنٹ ویل کھولنا ہے فرنٹ ویل کھول کے فرنٹ موٹرگار کھولیں گے اس کے بعد شاک والی سیڈ پہ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو دوستو ہم نے فرنٹ ویل بھی کھول لیا ہے اور فرنٹ موٹرگار بھی اوپن کر لیا ہے ہم اس کے وہ بھی کھول لیا ہے اب ہم سیڈ والے بولڈ کھول کے اوپر والے بولڈ میں نے ستار ایم ایم کیٹی روڈ کے ساتھ وہ کھول لیا ہے اور اب ہم سیڈ بولڈ کھولیں گے سیڈ بولڈ کھول کے اس کے شاکوں کو بہر نکالیں گے کالم کے اندر سے جی تو دوستو یہ عالم ہے شاکس کا جو کہ لیکیج ہے اور یہ دیکھیں آئل نکل رہا ہے بیچ میں سے اور اس کو سیڈ پیکنیں گے اور دوسرا شاک نکالیں گے بہر اچھا بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے دوستو کہ جسرم ہم شاک نکال رہے ہوتے ہیں تو شاک جام ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ سیڈ بولڈ جسرم ٹیڈ ہوتا ہے تو کالم کے اندر جام ہو جاتا ہے تو اگر ایکسل کے ساتھ شاک نیچے آ جاتا ہے ایکسل ڈالیں جو فرنٹ ایکسل ہم نے نکالا ہے وہ لگا کہ ہم جب اس کو پنچ کریں گے ہاتھ کے ساتھ ہتھوڑے کے ساتھ نہیں نہیں تو یہ سلور ہے یہ ٹوٹ جائے گا ہاتھ کے ساتھ اگر پھر بھی نہیں نکل رہی شاک تو اس کا شاک کو نکالنے کا پھر طریقہ کار یہ ہے کہ سیڈ بولڈ ہم بالکل نکال لیں گے سکروڈ ریور نیچے رکھیں گے اور ایمر کے ساتھ پنچ کریں گے کالم کا گیپ تھوڑا سا گیپ ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے یہ شاک بہر آ جائے گا تو اگر وہ ہے اس طرح نہیں نکل رہا جام ہے تو وہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں ورنہ ادروائز آپ اس کو ایکسل ڈال کے جب ایمر ہاتھ کے ساتھ اس کو پنچ کریں گے تو یہ شاک بہر آ جائے گا کچھ اس طرح سے یہ شاک بہر آ گیا ہے اور سب سے پہلے ہم نے شاکوں کو بلکل صاف سترا کر لینا ہے اس کو مکمل ڈیسی سمبل کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے اس کو صاف کریں گے ایک شاک کے اندر ہم نے صرف آئل ڈالنا ہے اور ایک شاک کے اندر ہم نے ڈالنی ہے سیل کیونکہ یہ بہت زیادہ لیک ہے تو اس کی وجہ سے سیل جو ہے وہ لیک ہے اس وجہ سے ہم سیل نہیں ڈالیں گے اور میں ڈالتے ہوئے سیل اس لیم آپ کو نمبر بھی بتاؤں گا کہ اس کا سیل کا نمبر کیا ہے جب آپ شاپ کیپر سے پرچیس کرنے جائیں گے شاپ سے پارٹ شاپ سے تو آپ نمبر نام لے کے اس کو پرچیس کر سکتے ہیں جی تو دوستہ ایک پلاسٹک ہیمر میرے پاس سسٹم موجود ہے اور شاک جس کی ہم نے سیل ڈالنی ہے یہ چھوٹے گلاس اتارنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کو سلو سلو پانچ کریں گے اور نیچے کوئی لکڑ کا گھٹکا ٹائپ ہمیں اس کے لکڑ ہو یا آپ اس کے اندر ہیمر بھی رکھ سکتے ہیں اگر ہیمر رکھیں گے مینز کہ یہ ہیمر ہے اور اس کے اوپر آپ کپڑا رکھ دیں گے تاکہ اس کو نشان نہ پڑیں تو ہیمر اس لکڑ کا گھٹکا ہمارے پاس موجود ہے اس کے ساتھ ہم اس کو ایسا پانچ کریں گے پانچ کرنے کے بعد یہ شاک کا گلاس ہم بالکل ایزی بہر نکال سکتے ہیں اور اس کے بعد اب ہم نے اس کا الکی بولٹ کھولنا ہے الکی بولٹ کھولنے سے پہلے ہم نے یہ بولٹ ڈھیلا کر لینا ہے ڈھیلا کرنے کے ڈھیلا ہم کر لیں گے تو اس کے ساتھ ہمارا یہ ہوگا کہ جس میں ہم الکی بولٹ کھول کے اس کا شاکس گلاس بہر نکال لیں گے روڈ بہر نکال لیں گے تو اس کو کھولنے میں ہمیں بہت آسانی ہوگی مشکلات نہیں آئے گی چوبیس ایم ایم کی سپینر استعمال کریں گے ہم یہ پہلے سی ہلکے لوس تھے تو اس کو الٹا رکھیں گے الٹا رکھنے کے بعد ال کی بولٹ کھولیں گے ال کی بولٹ اس طرح نہیں کھولتے لیکن اس کے اوپر ٹی راڈ رکھ کے پہلے اس کو اچھے طریقے سے پنچ کریں گے اوپر سے پنچ کرنے کے بعد یہ ال کی بولٹ ہم کھول لیں گے اب ہم اس کا آئل نکال لیں گے میں اس کے جو دوستو آئل کی پوزیشن ہے وہ بلکل ہی گرہ بنا ہوا ہے بلکل ہی ختم ہے اور اس کو ہم سیڈ پر رکھیں گے اور جو اس کا ہم نے چوبیس ایم ایم کا بولٹ کھولا ہے اوپر شاکس کا وہ اس کا مکمل کھول لیں گے یہ دوستو اس کا بولٹ اور اس کا سپرنگ ہم نکال لیں گے اور سپرنگ کی پوزیشن جو ہے وہ آپ سب دوستوں کے سامنے ہے یہاں سے مکمل آئل نکلے گا پھر ہی ہم اس کو سیڈ پر رکھیں گے ورنہ جہاں سے یہ گزرتا جائے گا وہیں سے سارا یہ کال آئل لگ جائے گا تو اچھا اب دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ جو سمجھنے کی بات ہے اب یہ راڈ ہو گیا بلکل خالی اس کے اندر سپرنگ اور یہ پمپ اینڈ سپرنگ یہ بھی ہم نے نکال لی ہے راڈ کو ہم رکھیں گے سیڈ پر اب بات کریں گے کچھ سپرنگ اینڈ پمپ کے بارے میں کہ یہ ان کا کردار کیا ہوتا ہے بیسک یہ جو پمپ ہے اسی پمپ پہ ہی الکی بول لگتا ہے اور یہ سپرنگ ہے سپرنگ کا تاؤ جو ہوتا ہے یہ تاؤ یہ تاؤ اگر کم ہو گیا ہے اس کے گیپ بلکل کلوز ہو گیا ہے تو آپ کو یہ سپرنگ چینج کرنے چاہیے جتنی مرضی آپ اچھے سے اچھا آئل ڈالیں گے جتنی مرضی آپ اس کو کم آئل ڈالیں زیادہ آئل ڈالیں زیادہ ڈالیں گے تو سیل پٹ جائیں گے اگر کم ڈالیں گے تو یہ ٹک ٹکی آواز کریں گی شاکس اگر جتنی بھی مرضی آپ اس کو جاپان سے آئل لے کے ڈالیں گے پھر بھی یہ ٹک ٹک کی آواز جب کھڑو جمبو میں جائے گی ختم نہیں ہوگا جب تک یہ سپرنگ ہم چینج نہیں کریں گے کیونکہ اس سپرنگ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے جس طرح ہم اس کو آئل کی بولڈ کو ٹیڈ کرتے ہیں تو یہ سپرنگ بلکل ہی ٹیڈ ہو جاتا ہے تو ورکنگ میں یہ ہے جس طرح ہم اس کو شاک کو ورک کرتے ہیں کھڑے جام میں جاتے ہیں تو اس طرح ہم یہ کمفرٹ ٹیبل محسوس کرتے ہیں تو ان سپرنگ کی وجہ سے اور بڑے سپرنگوں کی وجہ سے تو سب سے پہلے میں ابھی یہی کہوں گا کہ یہ پامپ سپرنگ راڈ شاک بوٹل اور سپرنگ جو بڑا ہے اس کو ہم واش کر لیں واش کرنے کے بعد اس کی سیل بھی نکالیں گے سیل نکالیں کے بعد نیو سیل انسٹال کریں گے آپ سب دوستوں کو دیکھیں بلکہ سیل ابھی نکال لیتے ہیں کیونکہ جب واش کریں گے تو پھر سیل نکالیں گے تو یہ گندہ ہو جائے گا اس سے پہلے کہ سیل ہم اس کی نکال لیتے ہیں اچھا تو دوستو یہاں پہ ایک اور بات سیل نکالنے سے پہلے ایک لاک ہوتا ہے وہ بھی نکال لیں گے اڈجسٹر دیدے بڑا یہ اڈجسٹر میرے پاس ہے سکرو ڈیور تو اس کے ساتھ ہم نے اس کا لاک نکال لینا ہے جو کہ سیل کی سپورٹ کے لیے یہ لاک لگایا گیا ہے کچھ اس ٹائپ کا ہے اور یہ اگر لاک نہ ہو تو یہ ہو سکتا ہے جسے ہم ہم ورک کرتے ہیں شاکس تو اس ٹیم سیل بہر نکالنے کا خطرہ ہوتا ہے جب یہ لاک لگا ہوتا ہے تو سیل بہر نہیں نکل سکتی یہ لاک نکال لیا ہم نے اور ایک عدد یہ سکرو ڈیور میرے پاس موجود ہے اس سکرو ڈیور کی مدد سے ہم نے اس کی سیل نکالنی ہے اور سیل نکالنے کا جو طریقہ کار ہے دوستو وہ یہی ہے آپ خود دیکھیں گے سکرو ڈیور کی مدد سے ہم نے یہ سیل اس کی نکال لی ہے اور بڑے احتیاط کے ساتھ نکالنی پڑتی ہے کہ یہ جب سکرو ڈیور سے ہم اس کو ٹیک دے رہے ہوتے ہیں تو سیڈوں سے کنارے ٹوٹ بھی جاتے ہیں مکمل ڈیمیج ہو جاتے ہیں لیکن الحمدللہ یہ ڈیمیج نہیں ہوا بغیر ڈیمیج کے ہی یہ سیل ہم نے بالکل نکال لی ہے اور سیل جس میں ہم ڈالیں گے اس میں اس کا نمبر بتاؤں گا کہ سیل کا نمبر کیا ہوتے ہیں اب ہم اس کو واش کر لیں اچھے طریقے سے ساف کر کے اس کے بعد اس کا سیل جو ہے وہ انسٹال کرتے ہیں اور اگلا جو پراسس ہے وہ بھی سب دوستوں کو بتاتے ہیں جی تو دوستو اب ہم نے شاکس کو کھول کے مکمل ڈیس اسمبل کیا تھا اس سمبل ڈیس اسمبل کرنے کے بعد اس کو واش بھی کر لیا الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کلیر ہے صاف ہوگی ہے بطل جس کے اندر ہم نے سیل بٹھانی ہے تو سیل فیس جو ہے وہ بلکل اوکے ہے اب اس کے اندر ہم نے سیل انسٹال کرنی ہے دوستو اب آگیا ہے سیل کے نمبر کا ٹائم کہ سیل کا نمبر کیا ہوتا ہے ستائیس انتالی دس اشارہ پانچ سیل کا نمبر ہے جو کہ اس کے اندر ہم نے ون ٹو فیو کی سیل استعمال کرنی ہے اور اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے کیا کام کرنے ہیں سیل بٹن کے اندر فٹ کرنے سے پہلے ہم اس راڈ کے اوپر فکس کر کے دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی لوزنگ تو نہیں ہے یا جام تو نہیں جا رہی اگر جام جاری ہوتے تو سیل ہم چینج کریں گے ورنہ نہیں ہے سیل بلکل اوکی ہے اس کے اندر ہم فٹ کریں گے تو دوستو یہ جو سیل میں فٹ کر رہا ہوں یہ کرون لی فان کمپنی کی سیل فٹ کر رہا ہوں الحمدللہ اچھی سیل ہے میں نے کئی مرتبہ انسٹال کی ہے تو بسم اللہ کر کے اب اس کو انسٹال کریں گے انسٹال کرنے سے پہلے ہلکا سا اس کو آئل لگائیں گے اور دوستو شاک سیل بیسک تھپا ہوتا ہے تو کل میں سیل ڈال رہا تھا تو تھپا جو ہے اس کا سیل بٹھانے کے لیے وہ مجھ سے ڈیمیج ہو گیا تو اس نے میں 27 ایم ایم کی ساکٹ استعمال کر رہا ہوں جس کے ساتھ میں نے سیل کو فکس کرنا ہے بٹھانا ہے جی تو دوستو یہ سیل میں نے بالکل ہی فکس کر دی ہے اور اب اس کا ہم لاک لگائیں گے نیکس جو پراسیز ہے وہ لاک کا ہے کیونکہ لاک جو ہم نے نکالا تھا وہ لاک کو تھوڑا سامی بہر کی طرف کھولیں گے اور اس کو اپنے فیس پہ بٹھا دیں گے جی تو دوستو اب لاک جو ہے وہ بالکل ہی اپنی جگہ پہ بیٹھ چکا ہے اب نیکس پراسیز دوستو یہ ہے کہ سب سے پہلے روڈ اٹھائیں گے پمپ اور سپرنگ اور دوستو یہ سپرنگ فیلحال اس کے اوپر لگا کے اس کے اوپر بولڈ لگا دیں گے تاکہ بعد میں بھی ہم بولڈ کھول کے آئل فکس کریں گے آئل ڈالیں گے سب سے پہلے ہم نے اس پمپ کو اور اچھے طریقے سے اس کے اندر بٹھا دینا ہے الٹا کریں گے اور ایل کی والا اس کے اوپر بولڈ لگائیں گے جو کہ ایل کی بولڈ نکالا تھا ہم نے جی تو دوستو اب ہم نے کیا کام کرنا ہے اس کا گلاس جو ہے وہ ہم نے نکالا تھا کروم گلاس وہ بھی اس کا ہم نے فکس کر کے فٹ کر دینا ہے اب دوستو ہم اس کا آئل فیلنگ کرنے لگے ہیں اس کا دوبارہ بولڈ اور یہ ہم نے سپرنگ اس کا نکال لینا ہے اس کو سیڈ پہ کر دیں گے تو دوستو اب میں یہ یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر جو ایک شاک کے اندر آئل ڈلتا ہے وہ ہے اسی ایمل ایک شاک میں اسی ایمل دوسرے شاک میں ہم نے اس کے اندر آئل فیلنگ کرنا ہے اور اگر آپ کے پاس پیمانہ نہیں ہے تو جو ہم انجین آئل یوز کرتے ہیں موٹر بائک کے اندر یہ ہر شاپ پہ استعمال کیا جاتا ہے اس کا ڈھکن ہوتا ہے جو بوٹل کے اوپر ڈھکن لگا ہوتا ہے تو وہ ڈھکن ہم نے اس کے اندر چار ڈھکن ہم نے ڈالنا ہے اور آدھا ڈھکن ہم نے ایکسٹرہ ڈالنا ہے منس کے وہ بان جائے گا اسی ایمل ہم نے پیمانے کی ناب کی ہوئی ہے اس ڈھکن کے مطابق آپ کوئی بھی ڈھکن یوز کر سکتے ہیں ایٹلس ہنڈا کی بھی ڈھکن یوز کر سکتے ہیں بوٹل کا اور کالٹیکس کا بھی کر سکتے ہیں مثلا کہ کوئی بھی بوٹل کا ڈھکن آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے ساڑھے چار ڈکن ڈالنے ہیں چار ڈکن اور ہاف ڈکن یہ ڈال کے ہم نے اس کا نٹ فل فل ٹیٹ کر دینا ہے جی تو دوستو ایک عدد یہ ڈکن ہو گیا جی تو دوستو ہم نے اس کے اندر چار ڈکن اور آدھا ڈکن ساڑھے چار ڈکن ہم نے اس کے اندر آئل یوز کیا ہے تو یہ آئل ہے ہڈرالک آئل اچھا آپ آئل اگر ہڈرالک بنانا چاہتے ہیں اپنی شاپ پہ بیٹھ کے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں وہ کس طرح بند مدتا ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی انجن آئل آپ کے پاس موجود ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک سو ساٹھ ایمل دونوں شاکوں کے لیے اسی ایمل ایک شاک کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو وہ جو شاک آئل ہے وہ کیسے بنتا ہے اگر آپ کے پاس ساٹھ ایمل آئل ہے اور بیس ایمل اس کے اندر ڈیزل ڈال دیں اس کو مکس کر دیں وہ ہڈرالک آئل بن جاتا ہے کیونکہ گرمیاں ہیں گرمیوں میں ہمیشہ اس کے اندر آئل زیادہ ہارڈ بھی نہیں ڈال سکتے اور زیادہ پتلا بھی نہیں ڈال سکتے درمیانہ آئل ڈال سکتے ہیں اگر سردیاں ہیں تو آپ کے پاس ہونا چاہیے پچاس ایمل آئل اور تیس ایمل اس کے اندر ڈال دینا ہے آپ نے ڈیزل تو اسی ایمل ایک شاہ کے لیے آئل بن جائے گا تو یہ آئل اس کے اندر اسی ایمل ایک شاہ کے اندر ڈال کے اس کے اندر ہم نے سپرنگ لگانے سپرنگ لگانے سے پہلے تھوڑا سا راڈ کو اوپر نیچے کی طرف ہم پمپ کر لیں گے تاکہ آئل جو ہے وہ بالکل ہی اپنی جگہ پر بیٹھ جائے اور اپنی جگہ پر پہنچ جائے نیچے پمپ تک بوٹر تک پہنچ جائے اس کے بعد ہم اس کا سپرنگ رکھیں گے تو سپرنگ رکھنے کا جو طریقہ ہے جس کے کھلے گیپ ہیں وہ ہم اوپر کی طرف رکھیں گے اور جو کلوز گیپ ہیں وہ ہم نیچے کی طرف اس کو فٹ کریں گے اس میں سے آواز بھی آتی ہے دوستو تک آواز سنیئے گا یہ آواز اس کی آنی چاہیے جس طرح ہم آئل فلنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا بولڈ لگا دیں گے جو بولڈ ہم نے اس کا کولا تھا کسی کو بائیس ایم ایم کے بولڈ ہوتے ہیں اور کسی شاکس کو چوبیس ایم ایم کے بولڈ لگے ہوتے ہیں اب تو دوستو اس کا ورک ہم ایک مرتبہ چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ورک کیسا کر رہے ہیں یہ بلکل ہی ایزی ورک کر رہے ہیں اب اس کا جو بولڈ ہے وہ بولڈ ہم بانگ پہ ٹیڈ کر لیتے ہیں جی تو دوستو اس کے اندرہ ہم نے سیل بھی ڈال دی ہے اور آئل بھی ڈال دی ہے اب اس کو مکمل ٹیڈ بھی کر لی ہے تو یہ بلکل اوکے ہو گیا شاک سیم اسی طرح ہم نے دوسرے شاک کو آئل چینج کرنا ہے جس طرح کہ اس کے اندر ہم نے آئل ڈالا ہے کتنی مقدار میں آئل ڈالا ہے اور کون سا آئل ڈالا ہے وہ تو آپ سب دوستو نے دیکھا ہے اس شاک کے اندر بھی سیم اسی طرح آئل ڈال کے دونوں شاکوں کو فٹ کرتے ہیں جی تو دوستو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر تھوڑا سا آئل لگانا ہے کیونکہ جس طرح شاک کو کالم کے اندر فٹ کریں گے تو تھوڑا سا یہ ہار ڈال جاتا ہے تو یہ آئل لگا ہوگا تو بلکل یہ ازی اپنی فیس پہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گا آئل لگانے کے بعد ہلکا آئل لگانا ہے زیادہ آئل لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ شاک جو ہے یہ بلکل یہ اوپر تک پہنچ گیا ہے بیٹھا چیک کرو جی تو دوستو شاک سامنے فٹ کر دیئے اب اس کا موٹر گارڈ فٹ کرتے ہیں ٹائر فٹ کرتے ہیں اور اس کی شاک کی ورک آپ کو چیک کروا دی جی تو دوستو شاکس کی مکمل علام دلی لام نے فٹنگ کر لیے اوپر والے بولڈ سیل بولڈ ویلڈ ٹائر منز کے اس کا موٹر گارڈ سب کو چوکے کر دیئے اب اس کا ورک چیک کرتے ہیں دوستو ورک کیسا ہے بلکل پانی کی طرح شاکس کام کر رہے ہیں بلکل ایزی سکون کے ساتھ تو یہ اس کا مکمل پراسز ہے شاک کو کمپلیٹ کرنے کا سیل ڈالنے کا پراسز آئل ڈالنے کا پراسز کتنا آئل ہے سیل کا نمبر کیا ہے پوری ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر ہی بتائی گئی ہے تو دوستو میں سب دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ لاسٹ میں کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور فیس بک پہ آن لائن بائک سپیشلز کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں اور سب دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو جتنی ہو سکے سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نقص اچھی ویڈیو میں آپ تک کے لیے اللہ